حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا جو انداز تدریس ہم نے دیکھا اس کے اندر صرف علم دینا نہیں تھا بلکہ علم نافع دینا تھا میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے بچپن جس ماحول میں گزارا اور میری لوحے دل پر جس ہستی نے پہلی تحریریں لکھیں وہ ہستی حضرت حافظ الحدیث کی ہستی ہے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی معذوری کے باوجود باطل سے ٹکر لی حسینی بن کے پوری زندگی بسر کی کہیں فقی ہے تو صوفی نہیں اور کہیں صوفی ہے تو فقی نہیں بکی شریف کا وہ دربار ہے جہاں حافظ الحدیث کی شکل میں ہمیں فقی بھی چوٹی کا نظر آتا ہے اور صوفی بھی چوٹی کا نظر آتا ہے فرما کرتے تھے کہ طلبہ کی تعلیم یہ ہے کہ اسباق کا تقرار کریں اور تربیت یہ ہے کہ خلاف اولا بھی نہ کریں مستحبات کی بھی پابندی کریں اب یہ چند باتیں ان کی ہستی کی آج تمہارے سامنے اس لیے بیان کی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں وہ کسی اور کا ہے اور ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کب دبا پائیں گے آصف کو زمانے کے شمر جب ہے اس کی پیش ہوا سید جلال الدین شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونو مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الیزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمؑ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الاممی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازم شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسم قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابیہ وبرکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرے تمام مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر شیخ المحدثین جنیدِ زمان حافظ الحدیث امامِ علی سنت حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سیر العزیز بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کہ سالانہ عرصِ مقدس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے نظم و نصر کی شکل میں بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کی ہستی کو خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے عرص بنانے کا مقصد ایک تو حصولِ رحمت ہے کہ حضرت عفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا شمار ان نصریوں میں ہوتا ہے کہ جن کا تذکرہ کریں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کی روحانیت سے علم و معرفت سے فیضیاب ہونے کے لئے پرس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور تیسرے نمبر پر نسلِ نو کو اس نابغہِ روزگار ہستی کے بارے میں آگاہی دینے کے لحاظ سے یہ تقریب منعقد ہے اس سے پہلے ربی علور شریف کے آغاز میں جامعہ جلالیہ رزویہ مزر علیہ السلام دروغہ والا کے اندر ہم نے حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد کیا اسلامی تاریخ کے لحاظ سے وہ ہمارا عرص مقدس کا سالانہ پروگرام ہے اور نومبر کی تاریخ کے لحاظ سے آج عرص مبارک کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس اجتماع میں بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا دیدار کیا اکثریت اب نوخیز علماء یا طلباء کی ہے یہ عوام الناس جو حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس لحاظ سے متعارف نہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں ان کا خطوہ سنا ہو اور ان سے ملاقات کی ہو جنہوں نے دیدار کیا انہیں یاد سے تذکرے سے وہ پرانی یادیں اور لذتیں اور وہ حلاوت اس کی طرف دھیان جائے گا اور جو دیدار نہیں کر سکے ہم کوشش کریں گے کہ ایک جامع تعارف ان کے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے ینگ جنریشن کے سپوت جو ہیں یہ اپنے مشاہر اسلام سے اچھی طرح باخبر ہوں آج کی گفتگو کا عنوان مقاماتِ حافظ الحدیث میں نے منتخب کیا ہے اگرچہ آپ کے روحانی مراتب روحانی درجات علم و معرفت میں آپ کا مقام طریقت اور سلوک کے اندر آپ کا منصب وہ ہم جیسوں کے الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بندہ راجیز نے بچپن سے ہی حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ایک لمبا زمانہ بسر کیا ہے اس کے روشنی میں یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ آپ کا اسم گرامی جب میں اپنی زبان پہ لاتا ہوں تو میرے لیے بھی وہی آزمائش ہے جس کا ذکر کبھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جب آپ نے اساتذہ کا ذکر کرتے تھے تو اس آزمائش سے امام آزم ابو حنیفہ کی ہستی کو گزرنا پڑتا تھا ایک موقع پر امام آزم ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا گیا حضرت القمہ کے بارے میں اور حضرت اسود کے بارے میں القمہ بن قیس اور اسود بن یزید القمہ بہت بڑے امام تھے اور ابراہیم نخی کے مامو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زاہری میں حضرت القمہ کی ولادت ہوئی اور اسود بن یزید بھی بہت بڑے تابع اور فقی تھے تو امام آزم ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا گیا ایوہما افضالو القمہ اور اسود میں سے افضل کون ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَاللَّهِ مَا نَحْنُوا بِأَحْلٍ أَنَّذْكُرَهُمْ فَكَيْفَ نُفَدِّرُ بَيْنَهُمْ آپ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ ہم زبانوں پہ ان کا نام لاسکے فَكَيْفَ نُفَدِّرُ بَيْنَهُمْ ان دونوں میں سے افضل کا تایون ہم سے کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ دونوں کے درجات مراتب علم معرفت سامنے ہو اور پھر ہم دیکھیں کہ ان میں سے افضل کون ہے میں ابو حنیفہ تو اپنے آپ کو اس آل بھی نہیں سمجھتا کہ میں ان کا نام اپنی زبان پہ لاؤں لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا امامُ الْمُسْلِمِينَ ابو حنیفہ وہ امام کے شرق و غرب کے امام تھے اللہ نے اتنا علم اور اتنی حکمت دانائی ان کو دی تھی لیکن اپنے شیوخ کے لحاظ سے انہیں تنگ دامانی کا بھی شامنا تھا کہ کہاں وہ اور کہاں میں اور یہ کہ ان کے ہستی کتنی بلند ہے اور کیسے میں تذکرہ کروں یہی بات میرے سامنے ہے کہ وہ ہستی جنہیں جلال الملت و الدین کہا جاتا ہے غزالی زماء حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب قازمی رحمہ اللہ تعالی نے انہیں شیخ المحدثین کہا وقت کے علماء نے ان کو حافظ الحدیث کہا بحر العلوم مولانا محمد نواز کہلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو جنہید زماء کہا ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ رب زلجلال نے بچپن سے ہی ان کا سایہ عطا فرمایا اور ان کے جہانِ علم قادیدار کرنے کا اللہ نے موقع دیا ان کی معرفت افروز محفل میں بیٹھنے کا رب زلجلال نے وقت دیا ان کے ملفوزات خطبات دروس سننے کا رب زلجلال نے موقع عطا کیا اور یہ سعادت ہے کہ ہمیں ان کا نام لینا نصیب ہے وہ تھے تو اس قریب کے زمانے میں مگر ان کو دیکھنے سے قرونِ اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہوتی تھی اور دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا قرب تھا اس کی بنیاد پر ہی میں نے منکمت میں یہ لکھا کہ اہدِ نبوی کی ہوا سید جلال الدین شاہ کہ اس طرح آج کچھ محفل ایسی ہیں کہ وہ روشندان کا کام کرتی ہیں کہ جس سے اس وقت کی ہوایں آئیں جب سرکار سامنے بیٹھ کر لوگوں کو فیضیاب کرتے تھے اتنا قرب اس ہستی کو دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربِ ذوالجلال نے عطا کیا اور پھر ان سے جو تعلوم اور استرشاد کا سلسلہ ہے وہ میرے شیخِ کامل بھی ہیں معلم بھی ہیں سکول میں نائنت کا میں تعلیم تھا جب ان کے دستِ حق پرست پہ میں بیعت ہوا اور تقریباً چار سال کی عمر سے ان کی محفل میں بیٹھنا اور خطبات اور دروس سننا یہ شرف اللہ کے فضل سے مجسر آیا یہ جو دین کی رہنمائی ہوتی ہے کسی سے حاصل کرنا اس کی بڑی شرائط ہوتی ہیں اور جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ کسی سے فیض یاب ہو اور کسی سے پڑے اور کسی سے کچھ حاصل کرے تو وہ عمومی طور پر اس آحل نہیں ہوتا کہ وہ یہ جانچ سکے کہ میں کس سے پڑھوں چونکہ کسی سے پڑھنا گویا کہ اپنا دل کھول اس کے سامنے رکھنا ہے کہ جو مرضی ہے اس پہ لکھ لو اور دل کی تختی کسی کو اس کے سپرد کر دینا بڑی قسمت ہے کہ پھر لکھنے والا کوئی اچھا ملے برنہ وہاں سے ہی استاز یا رہبر یا مرشد اس کے اگر نظریات غلط ہوں تو پھر انسان اپنے اپنے اندر سے وہ چیزیں پھر نکال نہیں سکتا چونکہ وہ گوشت اور خون میں شامل ہو جاتی تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جن کے سامنے لوہ دل رکھنے کا شرف حاصل ہوا وہ کامل بھی تھے اور اکمل بھی تھے وہ سالے بھی تھے اور مسلے بھی تھے وہ حافظ بھی تھے اور محفوظ بھی تھے وہ حافظ الحدیث بھی تھے اور حافظ القرآن بھی تھے وہ علم اور عمل دونوں کے لحاظ سے بڑی جامع شخصیت تھے مجھے امام مالک رحمت اللہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے تابعین کے زمانے میں اب نہر مسائل پیدا ہو رہے تھے کیونکہ پہلے صحابہ کا دور اور پھر صحابہ اٹھنے سے علم اٹھا اور ایک معاشرے کے اندر استراب کی قیفیت آنے لگی امام مالک بن انس رحم اللہ تعالی آپ نے نو عمر لوگوں کو لیکچر دیا کہ ویسے نہ کسی سے پڑھنا شروع کر دیا آپ نے فرما انہاز العلم ہوا لہمو کا و دمو کا فرما یہ جو تم نے دین پڑھنا ہے یہ تمہارا گوشت بھی ہے تمہارا خون بھی ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ کپڑا لینا جو بدن کے باہر ہے بدن کے اوپر ہے اس کا اندر کوئی دخل نہیں لیکن کسی سے تعلیم لینا یہ بندے میں اس حد تک سرائط کر جاتی ہے کہ امام مالک نے یہ لفظ بولے ہوا لہموں کا و دموں کا مالک کسی سرائط علم جو تم لیتے ہو تو یوں سمجھو تم اس کے بدن کی بوٹی اپنی بوٹی میں شامل کر رہے ہو اور اس کا خون تم اپنے خون کے اندر شامل کر رہے ہو وَأَنْهُ تُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تجھ سے پوشا جائے گا کہ تم نے اپنے خون میں کس کا خون مکس کیا فَنْزُرْ اَمْمَنْتَ خُزُهُ تو امام مالک فرمانے لگے پھر سوچ کے کسی سے پڑھنا سوچ کے کسی کا درس سننا سوچ میں کوئی چیز شامل کر رہے ہو دل کی تختی پہ کچھ کسی سے لکھوانا چاہتے ہو تو آزمائش ہوتی ہے نو عمری میں کہ بندہ کیسے چیک کر سکے کہ کون اچھا لکھے گا کون غلط لکھے گا تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے بچپن جس ماحول میں گزارا اور میری لوہ دل پر جس ہستی نے پہلی تحریریں لکھیں وہ ہستی حضرت حافظ الحدیث کی ہستی ہے اور وہ ماحول بکی شریف کا ہے جس میں ایک طرف بہر العلوم مولانا محمد نواز قیلانی رحمت اللہ فاضل بریلی شریف اور دیگر اساتذہ اور بالخصوص حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جیسی یہ ہستیاں ہیں کہ صبح شام ان سے ملاقات اور ایک ایک لفظ اور ایک خطبہ ان کا سننا اور اس سے تأثر حاصل کرنا اور یہ کہ اب خطرہ کوئی نہیں کہ کوئی دل پہ غلط سبجیکٹ نہ لکھ جائے یا کوئی غلط کالب نہ لکھ جائے اللہ کا فضل ہے کہ جو مجدد الفیسانی کی تعلیمات اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ رہ کی تعلیمات ہیں انہی کی تصویریں اور انہی کے نقوش رب ذل جلال نے ہمیں اس عمر میں بھی عطا کیے جو ابھی کچھی عمر تھی جو ابھی ہوش سنبھال لیں ابتدائی مرحلہ تھا اور میں اس منیاد پر وہ سارے مقامات حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ کے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پھر بعد والی عمر میں پھر پڑھ لینے کے بعد پھر سارے یعنی پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر جو ماخذ ہیں معلم ہیں علم حکمت کے ان کو دیکھ لینے کے بعد میں نے جنہیں سب سے پہلے دیکھا تھا وہ ہی مجھے سب سے پہلی پوزیشن پر نظر آ رہے تھے اگرچہ عرب و عجم میں بڑے بڑے علماء سے پڑھا اور بڑے بڑے شیوخ کا قرب حاصل ہوا ان کے پاس بیٹھے اور وہ بڑے عظیم تھے لیکن حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ رہے عظمت انفرادیت اور مقامات اس میں بہت سی چیزیں مجھے انفرادی نظر آئیں آپ کے مقامات میں سب سے پہلی خوبی جو یقیناً منصوص ہے وہ ہے آپ کا خاندان نبوت سے ہونا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی انہم کا ثبوت ہونا سید ہونا اور یہ وہ شان ہے جو قصب سے حاصل نہیں کی رہا سکتی یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے جو حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ مشہد سعدادات کے گرانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور آپ کے عباؤ عجدات کے اندر بھی کرمات کا سلسلہ موجود تھا تو حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ اس نصب کی بیس پر بھی عظیم ہیں اور پھر قصب اور عمل کی بنیاد پر بھی آپ عظیم ہیں ایک لفظ ہم ویسے روایتی طور پر بول دیتے ہیں کہ فلان بڑا عظیم بندہ ہے یا اس کی بڑی عظمت ہے اس سلسلے میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک خصوصی فرمان ہے آپ ہر کسی کو عظیم قرار نہیں دیتے تھے اور آپ کے نزدیک عظمت کے لیے ایک پورا شرائط کا مجموعہ تھا اگر وہ کسی میں پائی جائیں تو اس کو آپ کی طرف سے عظمت کا سلٹیفیکیٹ عطا کیا جاتا تھا تو میں نے جس وقت اس مجموعے کو دیکھا تو اس کی روشنی میں بھی سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ مجھے عظیم نظر آئے امام کرتبی اس چیز کو لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں جس بندے میں تین صفتیں ہوں اسے زمین پاری نہیں آسمانوں پہ بھی عظیم کہا جاتا ہے تین صفتیں کون کون سی فرما من عالم و و عامل و علم دعی فی ملکوت السماوات عظیم فرما جس نے پہلی شرط ہے پڑا دوسرا پڑے ہوئے پہ عمل کیا اور تیسرا جو پڑا ہے وہ اوروں کو پڑھایا یہ جب زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ فرشتے اس کو عظیم کہہ کے یاد کرتے ہیں بکی شریف ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا کردار مولا علی رضی اللہ عنہ کی اس فرمان کی روشنی میں ایک عظیم ہستی کا کردار جنہوں نے سب سے پہلے عالمہ پڑھا اور وہ بھی معذوری کے باوجود ابھی آپ کی عمر مبارک صرف چار سال تھی کہ چیچک کی بنیاد پر آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی وہ جو بسارت تھی اللہ نے اس کے عوض میں بسیرت کے خزان نے عطا فرما دیئے کچھ لوگ معذوری کو بہانہ بنا لے کہ میں تو اب آنکھیں نہیں کیا کر سکتا ہوں لیکن یہ وہ ہیں جن کی اپنی آنکھیں تو نہیں تھی مگر کروڑوں آنکھوں والوں کو انہوں نے دیکھنا سکھایا اور دور دراز علاقوں تک جا کر پڑا اور دورہ حدیث بریلی شریف سے پڑا اس سے پہلے کہ چونکہ ابھی اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا یہ قریب کے علاقے لاہور کے جامعہ فتح یا اچھرا کا جو ہے اس میں بھی پڑا پھر امر سر میں پڑا اور بٹالہ میں پڑا لیکن جو دورہ حدیث تھا وہ بریلی شریف سے کیا تو من عالمہ یہ شرط بھی پائی گئی وہ عاملہ عمل کیا وہ زہد وہ تقوی وہ پارسائی رب رسول جلال نے آپ کو عطا کی کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے دنیا دار لوگ آپ کی پارسائی سے متصر ہو کے زمانے کے ولی بن گئے اور تیسرے نمبر پر وَعَلَّمَا جو پڑھا جو پڑھا ہے وہ پڑھایا سب سے بڑھ کر جس چیز کو آپ نے وقت دیا پڑھ لینے کے بعد وہ تدریس ہے تعلیم ہے دن رات اس کا احتمام کیا اور ہزار ہا علماء تیار کیے جو پاکستان میں اور بیرون ملک جا کر انہوں نے مدارس کو لے کازی بنے مفتی بنے جج بنے مدرس بنے مبلغ اور خطیب بنے تو یہ تین چیزیں جس کی زندگی کے کردار میں ہوں مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعیہ فی ملکوت السماوات ملکوت سماوی میں اس کو لفظ عظیم سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کا علم پھیلانے کا انداز تھا وہ مقامات میں تیسرے نمبر پر وہ خوشو تھا عمومی طور پر علم سے تکبر آتا ہے اور جون جون علم بڑھتا ہے تکبر بڑھتا جاتا ہے مگر جو علم نافع ہے یعنی ایک تو دینی علم نافع ہے یقینا مگر کچھ جگہ دینی علم آنے سے بھی تکبر آتا ہے کہ میں اتنا بڑا عالم بن گیا ہوں یہاں علم دین کا ہے اور ساتھ نہد شاخ پر میوہ سرب زمین کہ جس ٹینی پہ پھل ہو وہ جھکی ہوتی ہے تو حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ کے مقامات میں خشو کو حقیقت میں علم قرار دیا گیا آپ کی گفتگو آپ کی انداز تدریس اور انداز تربیت اور معاملات ان سب کے اندر اس چیز کو واضح طور پر دیکھا گیا جو اسلاف نے مختلف لفظوں سے جس کی حقیقت کو اجاگر کیا تھا جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ آتے ہوئے حالات کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا ان اول علم یرفع من الناس الخشو کہ سب سے پہلے جو علم دنیا سے رخصت ہو جائے گا سب سے پہلے جو علم دنیا سے اٹھے گا وہ خشو ہے خشو کو علم قرار دیا گیا اور خشو کو نادر قرار دیا گیا کہ باقی علم ابھی ہوں گے خشو پہلے دنگر سے نقصت ہو جائے گا بہت کم ہوں گے کہ جہاں علم اور خشو دونوں ہی کٹے ہوں چونکہ شان تو تب ہے انما یقش اللہ من عباد الولماء تو خشو والا جو علم تھا اور دل پر اثر کرنے والا علم روحانیت کے زیر سایہ حاصل کیا گیا اور روحانیت کے زیر سایہ آگے تقسیم کیا گیا اللہ نے ایسا تعلم اور تعلیم کا سلیقہ حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ نے ایک وطا فرمایا تھا اس لیے فرما کرتے تھے کہ طلباء کی تعلیم یہ ہے کہ اسواق کا تقرار کریں اور تربیت یہ ہے کہ خلاف اولا بھی نہ کریں مستحبات کی بھی پابندی کریں اور اس چیز کی حقیقت آپ نے واضح کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو نے ارشاد فرمایا ان اقوام یقرؤون القرآن لا یجاوز و تراقیہم کچھ قومیں آئیں گی قرآن پڑھیں گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا فرمانے لگے ابن مسعود مطلقا قرآن پڑھنا کافی نہیں قرآن دو طرح پڑھا جاتا ہے ایک وہ جو حلق سے اوپر رہتا ہے دوسرا وہ جو دل میں جا کے واقع ہوتا ہے تو ابن مسعود فرمانے لگے اذا واقع فی القلب جب دل میں قرآن داخل ہو جائے پھر قرآن کے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے اگر حلق سے اوپر رہے تو پھر قرآن کا علم بھی نافع نہیں خوشو والا علم وہ نافع ہے اور حضرت حسن بسری اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں العلم علمانے علم کی دو قسمیں ہیں فعلم علل لسان فذالک حجت اللہ علا ابن آدم وعلم فی القلب فذالک العلم نافع حضرت حسن بسری نے کہا علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم زبان پر ہے اور دوسرا علم دل میں ہے کہتے ہیں جو علم زبان پر ہے فذالک حجت اللہ علب ابن آدم یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے یعنی اس کی وجہ سے انسان کل اس سے مواقصہ ہوگا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں تو جہل تھا مجھے پتا کوئی نہیں زبان سے جب بولتا علم تھا پڑھتا پڑھاتا علم تھا تو یہ حجت بن گئی قیامت کے دن اس وجہ سے پکڑا جائے گا کہ تجھے پتا تھا لیکن یہ حجت ہے اس کے خلاف قیامت کے دن اور علم فی القلب فرما جو علم دل میں ہے فذالک العلم نافے اس کو علم نافے کہا جاتا ہے تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علی کا جو انداز تدریس انداز تربیت ہم نے دیکھا اس کے اندر یعنی صرف علم دینا نہیں تھا بلکہ علم نافے دینا تھا اور قرآن و سنت کے تعلیم کے اندر پھر نافے ہونے کی جو شرط ہے رب زلجلال نے آپ کو وہ طریقہ عطا فرمایا تھا چوتھے نمبر پر آپ کی شخصیت کے اوپر خصوصی پہرہ مجددین کا تھا حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علی اور امام علی سنت حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریل رحم اللہ تعالی ان ہستیوں کی تشریحات ان کو پیش نظر رکھ کر ساری زندگی بسر کی یہ جلس آگاہ میں جو اسمائے گرامی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ جو سامنے ہیں اس طرف میرے اوپر یہ وہ ہستیاں ہیں اور ادھر بھی کچھ میرے دیگر شیوخ ہیں ان کا تذکرہ ہے یہ ایک سلسلہ ہے تعلیم و تعلیم کا سند کے ساتھ اور اس کا اپنا ایک خصوصی مشن ہے اقامت دین کا تو میں نے جو دو ہستیوں کا ذکر کیا اس کے لحاظ سے شریعت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرما یحمل حاز العلم من کل خلاف ادول ینفون انہو تعریف الغالین وانتحار المبتلین وطاویل الجاہلین حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق اسی حدیث کی روشنی میں ہے شریعت میں مطلقا عالم کی تعریف نہیں کی گئی مطلقا صاحب علم کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ صاحب علم کو ساتھ کچھ کام بتائے گئے اور وہ شرائط لگائی گئی اور پھر جب وہ شرطیں بن گئیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنا وارث قرار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہر نئی نسل میں میرے علم کے حامل ہوں گے یہ غیب کی خبر تھی اور سچی ہے ہر نئی نسل میں میرے علم کے وارث ہوں گے جن کیلئے شرط کیا ہے ادھول ہو جمع کا سیغہ ہے اور عادل ہونا اس کا مطلب ہے مسلک اہل سنت پہ ہونا وہ عالم بھی ہوں گے اور پھر عقید اہل سنت پہ بھی ہوں گے ان کا مشن کیا ہوگا وہ تین محاذ بتائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور یہ انہیں کسی فرقے یا کسی باطل قوت کی طرف سے دشمنی کا سامنا ہے بڑی آرام سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر ہم جیسوں کی طرف بھی تم دیکھتے ہوگے کہ روزانہ کوئی جنگ ہے کبھی کسی کی طرف سے عمل آئے کبھی کسی کی طرف سے گالیاں ہیں کبھی کسی کی طرف سے گولیاں ہیں کبھی ایف ای آرے ہیں فور شیڈول ہے سب کچھ کیوں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے وارث ہوں گے پڑھنے کے بعد وہ تین کام کریں گے ین فون انہو تحریف الغالین غالی تحریف کریں گے ہر زمانے میں دین کے اندر دین بدلیں گے فرما میرا وارث لوگوں میں اصل دین پہنچائے گا اور تحریف کرنے والوں کا نام لے گا یہ ہیں بدلنے والے وانتحال المبتلین باطل پرست ہیلہ سازی کریں گے وہ معذلہ شراب پہ زمزم کا لیبل لگائیں گے فرما میرا وارث وہاں بھی چپنی بیٹھے گا بولے گا کہ لوگوں فلان بوتل جو زمزم کہہ کے بیچی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے وہ تو شراب کی ہے وطاویل الجاہلین فرمایا معاشرے میں کچھ لوگ من مانی شریعت بنائیں گے جاہل ہوں گے لیکن کہیں گے جو ہم کہیں اسے دین مانا جائے تو میرا وارث کہے گا دین یہ نہیں جو اس نے کہا دین وہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے اب یہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے وارثوں کے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں آل سنت ہونا بھی ضروری ہے اور صرف آل سنت ہونے کے ساتھ چپ کر کے زندگی بسر کر دینا یہ ہی نصاب نہیں نہیں تحریف کرنے واروں کا پردہ چاک کرنا ہے اور کاروان لوٹنے والوں کے نام بتانے ہیں اور جو مکس کر رہے ہیں دین کے اندر دوسری چیزوں کو ان کا پتہ دینا ہے اب اگر یہ کام نہ کریں تو پھر آرام بڑا ہے پھر موج بڑی ہے پھر سہولتیں بڑی ہیں پھر جو یہ تینوں مہاز پر جو ایسے کام کر رہے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ یہ تو ہمیں چھیڑتا ہی نہیں ہے ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہم نے تحریف کی یہ گنگا بن کے بیٹھا رہا ہم نے دین بدلا اس نے آنکھیں پھیر لیں ہم نے اپنا گھڑ کے دین بنایا یہ بلکل تحس سے مس نہیں ہوا لہٰذا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہئے اب زمانے کے طرف سے اپریشیٹ تو ہوگا مگر گمبد خضرہ سرکار تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا دین غریب الوطن ہوا یہ میرا وارث بننے والا چلو لوگوں کی تو آنکھیں نہیں اندھے تھے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دین پہ کیا بیتی ہے اس کو تو ہم نے آنکھیں لے کر دی تھی اس کو تو اتنے سال پڑھایا تھا اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے پھر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا اگر کرے گا تو دشمنی ہوگی کرے گا اب دیکھو اندھیرے میں چور چوری کر رہا ہو اور تم بلب جلا کے لوگوں کو اس کا چہرہ دکھا دو تو چور تجھ سے محبت نہیں کرے گا دشمنی کرے گا کہ تم نے کیوں سے پکڑوا یا لہٰذا حقیقی عالم یہ نہ سوچے کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی وہ سب کا پسندیدہ ہوگا نہیں یا تو سارا جہان پاک بازوں کا بن جائے اگر معاشرے میں دین پہ ڈاکہ جا رہا ہے اور دین غریب الوطن ہے اور یہ ساری چیزیں بد اعتقادی اور بد عملی کی اس کے مختلف قسم کے اتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اب یا پھر دنیا کا چین لے لے یا پھر آخرت کا انام لے لے تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ نے اپنی معذوری کے باوجود باطل سے ٹکر لی اور حسینی بن کے پوری زندگی بسر کی یزیدوں کو الٹا کیا آج اللہ کے فضل سے اگرچہ اس حد تک تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ شرف بخشا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بدی کو دیکھتے ہیں تو ہم سے آنکھیں بند نہیں ہوتی نہ زبان بند ہوتی ہے زمانہ گالی دے یا گولی دے جو کچھ بھی ہو ہم ادھر نہیں دیکھتے ہم اس رستے کو دیکھتے ہیں جو حدیث شریف میں معیشن کیا ہے اور جلال اللہ حافظ الحدیث نے ہمیں پڑھ کے سنا دیا ہے Aud 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 پھر مقامات میں وہ جامعیت ہے یہ بھی موج میں عوص میں ہے کہ جب مستقبل کے لحاظ سے سوچا جا رہا تھا کیونکہ یہ آخری امت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لی فرما ان نازلہ بنا امرن لئیس فیہ امرن ولا نہین فما تعمرونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے کرنٹ ایشو کہ جس کے بارے میں امر بھی نہ ہو نہ حج بھی نہ ہو نہ یہ ہو قرآن و سنت میں واضح کہ یہ کام کرو اور نہ یہ ہو کہ یہ نہ کرو واضح طور پر ویسے تو ہر چیز کا تذکرہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر سوچ وہاں پہنچ سکے تو پھر مستقبل کے اندر امت کیا کرے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف امت کو روانہ کیا اور ان کے ڈاکومنٹس پیان کیے کہ تم نے فلان کے پاس جانا ہے اور مسئلہ پوچھنا ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ وہ ڈاکومنٹس بھی حافظ الحدیث کی شخصیت میں پورے نظر آتے ہیں کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاویر الفقہاء والعابدین یہ لفظ ہیں حدیث کے موج میں حالانکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ریاست کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ صحابہ کے دور میں ایسی ضرورت پڑھنی تھی بات تھی مستقبل کی جو مزید بات میں حسدیاں تھی امت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاویر الفقہاء والعابدین جب کوئی ایسا نیا مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر فقہاء کی طرف جانا اور عابدین کی طرف جانا فقہاء سے مشورہ کرنا اور صوفیاء سے مشورہ کرنا اللہ کا فضل ہے فقہاء بھی آل سنت میں ہیں اور صوفیاء بھی آل سنت میں ہیں اور کہیں فقی ہے تو صوفی نہیں اور کہیں صوفی ہے تو فقی نہیں بکی شریف کا وہ دربار ہے جہاں حافظ الحدیث کی شکل میں ہمیں فقی بھی چوٹی کا نظر آتا ہے اور صوفی بھی چوٹی کا نظر آتا ہے شاور الفقہاء والعابدین عام آستانوں کے امور سے ہٹ کر یہ خصوصی طور پر خاص خاص ایسے آستانے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کو بطور خاص جو ہے وہ پیش نظر رکھا جاتا ہے اور شاور الفقہاء والعابدین یہ وصف رب زلجلال جہاں اکٹھے کر دیتا ہے اس کی وجہ سے جامع رہنمائی ہوتی ہے تو ہم جن کا عرص منا رہے ہیں رب زلجلال نے ان کو یہ جامعیت عطا کی اور پھر یہ فیض انہوں نے آگے اپنے تلامزہ کی طرف اپنے متعلقین کی طرف تقسیم کیا اور اسی طرح نسل در نسل اور سینہ بسینہ قیامت تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اب یہ چند باتیں ان کی ہستی کی آج تمہارے سامنے اس لیے بیان کی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں وہ کسی اور کا ہے اور ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ انہیں خطوط پہ جن پہ وہ چلے مشکلات میں ہم بھی آج چل رہے ہیں اور کل یہی مشن تمہارے پاس بھی ہوگا اور کل انہیں خطوط پر تم نے بھی کام کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ چور چوری کر رہا ہو اور تمہیں پتا بھی ہو کہ فلان جگہ بٹن ہے دبائیں گے تو نظر آئے گا اور صرف یہ تقدس بچانے کے لیے کہ اگر بٹن دباؤں گا تو چور کے چیلے مجھے گالیاں دیں گے اور بٹن دباؤں گا تو چور کے لونڈے مجھ پر حملہ آبر ہو جائیں گے جو دنیا میں اپنی عزت بچانے کے لیے ان باتوں پہ چپ کر جائے گا وہ زلیل ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو دین کا جو وقار ہے اسے قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکل کو گلے لگا لے گا رب اسے دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دے گا اس موقع پر ان امور کو میں نے اشعار کی شکل میں پیش کیا یہ منقبت آج کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر میں نے لکھی پرتوے فضل خدا پرتو اکس تجلی پرتوے فضل خدا سید جلال الدین شاہ ایک فیض مصطفی سید جلال الدین شاہ پرتوے فضل خدا سید جلال الدین شاہ ایک فیض مصطفی سید جلال الدین شاہ سیدہ زہرہ کے گلشن کا جمال خوب تر سیدہ زہرہ کے گلشن کا جمال خوب تر وہ جلال مرتضی سید جلال الدین شاہ آشق سدیق اکبر زادہ حسن حسین آشق سدیق اکبر زادہ حسن حسین مظہرِ غوسل ورہ سید جلال الدین شاہ وہ مجدد الفِ ثانی کے تصوف کی جلک وہ مجدد الفِ ثانی کے تصوف کی جلک نائبِ احمد رضا سید جلال الدین شاہ اس کے سینے میں معارف کے سمندر موجزن اس کے سینے میں معارف کے سمندر موجزن وہ حقائق کی زیا سید جلال الدین شاہ مسندِ رشد و حدایت کا نرالہ تاجور مسندِ رشد و حدایت کا نرالہ تاجور قُل زمِ فِكْرِ رِزَا سید جلال الدین شاہ مسلک و ملت کا رہبر مکتب و مسجد نشین وہ یزیدوں کی قضا سید جلال الدین شاہ قضا کہتے ہیں موت کو مقصد و منحج بھی وہ ہیں مرشد و منزل بھی وہ وہی پیرِ حق نما سید جلال الدین شاہ کب دبا پائیں گے آصف کو زمانے کے شمر کب دبا پائیں گے آصف کو زمانے کے شمر جب ہیں اس کے پیش ہوا سید جلال الدین شاہ بکی شریف جہاں سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹا اور ہزاروں لاکھوں سینے سہراب ہوئے میں نے اس لحاظ سے یہ لکھا خدا نے کر دیا ہے بکہِ انوار بکھی کو بکہِ انوار نگاہِ مصطفی نے کیا سرشار بکھی کو خدا نے کر دیا ہے بکاہِ انوار بکھی کو نگاہِ مصطفیٰ نے ہے کیا سرشار بکھی کو مجدد الفِ ثانی کے دیئے اسرار بکھی کو امام احمد رضا کے بھی دیئے افکار بکھی کو یہ سب ہیں شاہِ حق سید جلال الدین کی تدبیریں آیا نور الحسن کی ہیں یہاں پہ خوب تنویریں بحمد اللہ کیا ہی بحمد اللہ کیا ہی وادیِ ابرار بکھی ہے بحمد اللہ کیا ہی وادیِ ابرار بکھی ہے عطائِ عزدی سے مرکزِ احرار بکھی ہے عقائد کے تحفظ کی عجب شہکار بکھی ہے اندھیروں میں اجالوں کے لیے درکار بکھی ہے یہ سب ہیں شاہِ حق سید جلال الدین کی تاثیریں بریلی کے امام احمد رضا کی زندہ تصویریں ربِ ذوالجلال حضرتِ حافظِ حدیث رحمت اللہ کے مرکدِ پرنور پر اور پیش سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکدِ پرنور پر کروڑ رحمتِ نازل فرمائے